موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ اشرات الساعة قیامت کی نشانیوں کا بیان بکریوں کی کوعاس جیسی بیماری سے لوگوں کی بگثرت موت یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے اور اس حدیث میں موجود ایک لفظ موتانن مبارگے کا سیغہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ موت بکثرت واقع ہوگی جس طرح کے وبائی امراض سے ہوتی ہے اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ علامت تعون عمواز کی صورت میں واقع ہو چکی ہے تعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے اس میں ایک پوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظہر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے یہ مرض حد درجہ متعدی اور محلک ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھے جیزیں شمار کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں موتانن ققعیس الغنمی یعنی وبائی امراض سے قسرت امراض کا ذکر بھی فرمایا کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ متعدی بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں اسی طرح انسانوں کی امراض ہوں گی امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں فتح بید المقدس سولہ ہجری کے بعد اٹھارہ ہجری میں واقع ہو چکا ہے جبکہ سرزمین شام میں دعون کا مرز پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے مو چلی گئی حتیٰ کہ پچیس ہزار مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ان میں سیدنا معاد بن جبل ابو عبیدہ شرحبیل بن حسنہ فضل بن عباس بن عبد المطالب اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین قعاس الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کسرت کو قعاس الغنم سے تشبیح اس لے دی ہے کہ تاؤن میں بھی بدن میں ایسا ہی زخم ہوتا ہے جس سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا ہے اور مریض اس کے باعث موت کے موں چلا جاتا ہے اگر دور حاضر میں دیکھا جائے تو اس وقت کرونا وائرس کوویٹ نائنٹین کی صورت میں یہ وبا بہت عام ہو چکی ہے اور یہ بھی وبائی برز ہے جس کا شکار دنیا میں تقریباً ایک سو اکتالیس میلین انسان ہو چکے ہیں جن میں سے اسی میلین کے لگ بھگ ریکور ہوئے جبکہ تین میلین سے زیادہ لوگ موت کے موں چلے گئے تو یہ بھی وبائی امراض میں سے ایک مرض ہے جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے مستقل ہمارے ساتھ جڑ جائیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ